اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دے کنگزمن نیکس ٹیپ آج ہم بات کریں گے جو موسٹ ریپیٹیڈ کوسچنز ہیں پی ٹی ایس میں سی ٹی ایس میں انٹیس میں او ٹی ایس میں اور جتنے بھی دارے ہیں پی پی سی میں ان کے جو موسٹ ایمپورٹن جو ریپیٹیڈ کوسچنز ہیں وہ آتے ہیں ان پر بات کریں گے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور میں آپ لوگوں کے لیے دوسری ویڈیوز اس کے پارڈ بناتا ہوں بناوں گا پرپریشن کے لیے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کے جو موسٹ لی جو پیپر ہوگا وہ اسے کور اپ ہو جائے گا تو بات کرتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے صدر پاکستان جو کہ عارف علوی ہیں میں اس لیے یہ بول کر بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ یہ ذہن میں بیٹھ جائیں چیزیں اور آپ کو اچھی طریقے سے پرپیر کر لیں صدر پاکستان ہے عارف علوی ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان ہے چیرمن سینٹ ہے جو سینٹ ہوتا ہے جس میں اسمبلی سے چھوٹے ہوتے سینٹ ہوتا ہے محمد صادق سنجرانی ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجواں ہیں چیف آف نیول سٹاف جو کہ بحری سٹاف ہیں وہ محمد امجد خان نیازی ہیں یہ ریسنٹلی چینج ہوئے پہلے زفر محمود عباسی تھے ایسے کوسٹنز جو کہ پوچھے جا سکتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو چینجڈ ہوتی ہیں جو پوچھ لیتے ہیں اکثر چیف آف فضائیہ ہیں جو ایر سٹاف ہیں تو وہ مجاہد انور خان ہیں سی ایم پنجاب ہیں اسمان بزدار ہیں سی ایم سندھ ہیں جو سی ایم سندھ وہ مراد علی شاہ ہیں سی ایم بلوچستان جام کمال خان ہیں سی ایم کے پی کے محمود خان ہیں سی ایم گلگت بلتستان خالق خورشید ہیں گورنر کے اوپر بات کر لیتے ہیں جو گورنرز ہوتے ہیں گورنر پنجاب ہیں چودری محمد سرور ہیں گورنر سندھ امران اسماعیل ہیں گورنر بلوچستان آمان اللہ خان یاسین زئی ہیں گورنر کے پی کے شاہ فرمان ہیں گورنر جو گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مقبول ہیں ایسے جو ہوتے ہیں جو گورنر گلگت کے ہو جو گئے ہیں بلوچستان کے پی کے وہ زیادہ تر وہ سوال اکثر پوچھ لیتے ہیں سدر ہیں آزاد کشمیر کے سردار مسعود خان ہے وہ وزیراعظم آزاد کشمیر کے ہیں وہ راجہ فاروق خان حیدر ہیں آئی جی پنجاب ہیں انام غنی ہیں اور باقی یہ رہنے دیں آئی جی سندھ اور بلوچستان سی سی پیو لاہور ہے وہ عمر شیخ چینج ہو چکے ہیں تو غلام احمد دوگر محمد دوگر آ چکے ہیں لاہور کے ٹھیک ہے وزیر داخلہ ہیں وہ شیخ رشید ہیں وزیر خارجہ ہیں وہ شاہ محمود قریشی ہیں وزیر دفاع ہیں وہ پرویز کھٹک ہیں وزیر قانون ہیں جو فاروق نصیم اور پنجاب کے جو وزیر قانون ہیں وہ راجہ بشارت ہیں ٹھیک ہے وزیر جو قانون ہیں وہ ہو گیا ہے اچھا وزیر ریلوے آزم سواتی ہیں پہلے شیخ رشید تھے اب چینج ہو چکے ہیں اب آزم سواتی ہیں جوان چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں وہ جنرل ندیم رضا ہیں قومی اسمبلی ہیں جو سپیکر کے وہ اسد کیسر ہیں اور سپیکر سبائی اسمبلی پنجاب کے وہ پرویز علاہی ہیں باقی سپیکر سبائی اسمبلی سندھ ہیں وہ آگا سیراج خان دورانی ہیں پنجاب کے پریپیر کر لیجئے گا باقی اتنے امپورٹنس بھی نہیں رکھتے محرحال پھر بھی میں آپ لوگے کروا دیتا ہوں سپیکر سبائی اسمبلی ہے ملوچستان عبدالکدوس بزنجو ہے سپیکر سبائی اسمبلی یہ کیپی کے مشتاق احمد گنی ہے چیرمن نائب ہے پاکستان کا وہ جاوید اقبال ہیں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت ہیں کرکٹ ہیں جو کپتان و بابر آزم ہیں ہاکی کے جو کیپٹن ہیں یہ امپورٹنس سوال ہے ہاکی والا محمد رزوان ہے ٹھیک ہے پاکستان کے سب سے بڑی جو سنت ہے ٹیکسٹائل کی وہ فیصلہ باد میں ہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی سنت ہے جو کہ ٹیکسٹائل کی ہے ابھی ریسنٹلی پہلے کافی سالوں سے بند رہی تھی ابھی جو ہمیں وزیراعظم پاکستان ہے حمران خان نے انہیں دوبارہ اوری اوپن کی ہے ایران میں سب سے پہلے جو ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا پاکستان اپنا پہلے سفارت خانہ ایران میں بنایا تھا یہ موسٹ امپورٹنس سوال ہے یہ والا مصر پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو میں اپنا سفارت خانہ قائم کیا تھا بہاولپور پہلی ریاست تھی جس نے سب سے پہلے پاکستان ساتھ الہا کیا تھا پاکستان کا سب سے جو چھوٹا صوبہ ہے وہ خیبر پختونخواہ ہے مارکٹ کے لحاظ سے سب سے جو بڑی کمپنی ہے وہ موبلنک ہے کیٹو کی جو لمبائی ہے جو سوری اس کی جو اچائی ہے وہ آٹھ ہزار چھے سو گیارہ میٹر ہے میٹر میں گوڈاؤن ایسٹن اس کا نام ہے جو اصل نام ہے اس کا جو فیصلہ بات کو پرانا نام یہ بھی امپورٹنس سوال ہے لائلپور ہے جو کہ موسلی پوچھا جاتا ہے منار پاکستان کی جو بلندی ہے وہ باسٹھ میٹر کی ہے پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم تربیلہ ڈیم ہے جو کی انڈس ریور پر ہے سندھ میں ہے ٹھیک ہے کچھوے کی اوست جو عمر ہوتی ہے وہ ایک سو بیس سال ہوتی ہے یہ اکثر سوالوں میں پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے باقی یہ ایک سوال امپورٹنٹ اتنے نہیں ہے پاکستان نے ہاکی میں پہلا اولمپک گولڈ میلل انیس سو ساٹھ میں جیتا تھا یہ امپورٹنٹ سوال ہے تھائی لینڈ میں سفید ہاتھی پائے جاتے ہیں امپورٹنٹ سوال ہے جاپان کے جو کرنسی ہے وہ ین ہے ٹھیک ہے اچھا اسلامیک پرسنالٹیز کے بات کر لیتے ہیں اور ان کے ٹائٹلز کے بات کر لیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہے جو کہ ابو البشر ہیں موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے حضرت نو علیہ السلام آدم ثانی ہیں اس تمامی امپورٹنٹ سوال ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ کلیم اللہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء اور خلیل اللہ ان کا لقب ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام کا لقب زبی اللہ ہے کیونکہ جب ان کو زبا کرنے کے لئے جب حکم ہوا تھا تو اس وجہ سے ان کا لقب جو زبی اللہ ہو چکا تھا حضرت عیسیٰ کا جو لقب ہے وہ روح اللہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب جو النبی الخاتم ہے خاتم النبیین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیقی اکبر ہیں حرات عمر فاروق فاروق عاظم ہیں حرات عثمان کو ذل نورین بھی ہے کہتا ہے اور غنی بھی ہیں حرات علی the line of Allah ٹھیک ہے the gateway of knowledge حرات علی ہیں حیدر کرداد بھی حرات علی کا وہ لقب ہے حرات حسن کا اور حسین کا الحسین ہے ٹھیک ہے باقی یہ ٹھیک ہے میڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اکثر وہ پوچھتے ہیں یہ کس کنٹینٹ میں پائے جاتا ہے یا کس کنٹریز میں کون سی کنٹریز میں پائے جاتا ہے جو یہ میڈل ایسٹ میں ہیں ایشیا کی جو کنٹریز ہیں ایجپٹ ہیں ایران ہے ٹرکی ہے عراق ہے سعودی عرب ہے یمن ہے سیریا ہے جارڈن ہے یو ای ہے اسرائیل ہے لبنان ہے فلسطین ہے امان ہے کوئیت ہے قطر ہے بہرین ہے یہ ساری میڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں جو کہ ایشیا میں پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ وہ ایمپورٹنٹ ایجنسیز ہیں اکثر ان ایجنسی میں سے کسی بھی مطلب پی پی سی میں انٹیس میں سوال اکثر پوچھے جاتے ہیں یہ والے پاکستانی جو ایجنسی ہے آئی ایس آئی اس کا تو اتنا ایمپورٹنٹ یہ نہیں ہے پاکستان میں اتنا نہیں پوچھا جاتا جو موسٹ پوچھا جاتا ہے وہ ہے اسرائیل ہے مساد ہے اس کا ٹھیک ہے یو ایس اے ہے اس کا سی آئی اے ہے یو کے ایم آئی سکسٹین ہے رشیا کا ہم نے ہی پوچھا جاتا ہے چائنہ ایم ایس اس ہے جرمنی کا بی ان ڈی ہے اور انڈیا کا بھی کر لیجی آپ رو ہے اس کا ٹھیک ہے اچھا آپ بات کر لیتے ہیں کیپٹلز کی میں اس میں وہی کیپٹل آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو کہ ایمپورٹنٹ ہیں سارے کیپٹلز آپ پرپیر مت کیجئے گا ہارڈ ورک کے ساتھ سمارٹ ورک ہونا بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے سٹوڈنٹ سے کم وقت میں اچھا پرفارم کرتے ہیں تو میں بھی آپ لوگوں کے لیے وہی کچھ کرنے والا ہوں افغانستان کا جو کیپٹل ہے وہ کابل ہے اس کی کرنسی رہنے دیجئے گا جس کے میں بتاؤں وہ چیزوں ہوں پرپیر کر لیجی اگر آپ زیادہ اچھی طریقے سے پرپیر کرنے چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن مولیج اتنا ہوتنا ہی کم ہوتا ہے اگر آپ کم وقت میں اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے البانیا ہے اس کا تیرانہ ہے ٹھیک ہے الجیریا ہے اس کا الجرز ہے پھر ہم بات کر لیتے ہیں اسٹریلیا ہے اس کا کنبیرہ ہے بہرین ہے اس کا منامہ ہے بنگلہ دیش ہے اس کا ڈھاکہ ہے ٹھیک ہے بیلجیم ہے اس کا برسولس ہے بھوٹان ہے اس کا تھمفو ہے برزیل ہے اس کا برسیلا ہے ٹھیک ہے اور ہم بات کر لیتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں کینیڈا ہے اس کا اوٹوہ ہے چائنہ بیجنگ ہے چائنہ کی کرنسی بھی امپورٹنٹ ہے یوان ہے اس کی کرنسی ٹھیک ہے یہ وہ ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے بات کر لیتے ہیں نیکسٹ کیا ہے ایجپٹ ہے اس کے کائیرو ہے فل لینڈ ہے اس کے ہالن کی ہے فرانس ہے اس کا پیریس ہے پیریس کی کرنسی پوچھ لیتے ہیں یورو یاد کر لیجئے جيومنی ہے اس کا برلین ہے اس میں بھی یورو ہوتا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کی کرنسی امپورٹنٹ ہے ہنگری ہے اس کا بڑا پیسٹ ہے ٹھیک ہے آئیسلنٹ ہے نوڈیلی روپیہ ہے انڈنیشیا کی جو کرنسی ہے وہ بہت زیادہ express اس میں بھی روپیہ پھائے جاتا ہے پاکستان میں بھی روپیہ پھائے جاتا ہے اس لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا جو جو کیپٹل ہے وہ جکرتے ہیں ایران تہران ہے اس کا ریال ہے عراق بغداد ہے ایرلین ڈبلن ہے اسرائیل اسرائیل سوال ہے اسرائیل کا جو کیپٹل ہی بہت سے امپورٹنٹ اور اس کی کرنسی امپورڈنٹ ہے اسرائیل یروشیلم شیکل اس کی کرنسی ہے جاپان ٹوکیو اب کوریا کوریا کے جو کپٹلز ہیں یہ دونوں بہت ایمپورٹنٹ ہیں جو نورت کوریا ہے اس کا یونگ یینگ ہے اور جو ساؤتھ کوریا ہے اس کا سی اول ہے کوویت کوویت سیٹی لبنان اس کا بائرٹ ہے ملیشیا کولیل امپور ہے اس کا مالدیو اس کا مالے ہے یہ جو ایمپورٹنٹ ہے نیکسٹ ہے برما برما کا پرانا نام پوچھا جاتا ہے جو کہ میانمار ہے برما اس کا نیو نیم ہے اس وجہ سے اس کا یہ پوچھا جاتا ہے یہ لازمی ہو کریں نیپال کا کتھمنڈو ہے نیدر لینڈ کا جو کپٹل ہے وہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ایمسٹرڈم اور اس میں یورو کرنسی ہوتی ہے نیوزی لینڈ کا جو یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ریپیٹیوڈ سوال ہے ویلنگٹن ٹھیک ہے اور اس میں ڈالر ہوتا ہے نیوزی لینڈ کا ڈالر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈالر نہیں جو امریکن ڈالر ہے یہ نیوزی لینڈ کا ڈالر ہے نوروی اوسلو ٹھیک ہے اومان مسکت پنامہ پنامہ سٹی اس میں بھی ڈالر ہوتا ہے فلپینز ہے اس میں منیلہ ہے اس میں پیسو چلتا ہے پیسو اس کی کرنسی بھی امپورٹنٹ ہے اس کی کرنسی امپورٹنٹ ہے قطر کا دوہا ہے اس میں قطر کا ریال ہوتا ہے قطری ریال ہوتا ہے رشیا موسکو اس کی کرنسی امپورٹنٹ ہے اس کی روبل ہے ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں سعودیہ عربیہ ریال ہے اس کا وہ کیپٹل اور ریال اس کی کرنسی ہے نیکس چلتے ہیں ساؤتھ افریقہ پریٹوریا کیپ ٹاؤن سوزرلنڈ اس کی کرنسی ہے سوزرلنڈ اس میں برن اور اس میں فرنک چلتے ہیں سوزرلنڈ اس کی کرنسی ہے سوزرلنڈ کی سوزرلنڈ سوزرلنڈ اس میں فرنک ہوتے ہیں دلرز ہوتے ہیں اس میں فرنک ہوتے ہیں تائیوان، تائی پائی، سیریہ، دمسکس اس کو شام بھی بولتے ہیں تھائیلنڈ، بینکک، ٹرکی، انکرہ اور ترکی کی کرنسی بہت امپورٹنٹ ہے لی رہا ہے اس کا ٹھیک ہے یونائٹڈ کینگڈم لنڈن پاؤنڈ چلتا ہے اس میں ٹھیک ہے نیٹڈ عرب ایمیریٹس اس میں ابو دہوی اس کا وہ ہے یوی درہم چلتے ہیں اس میں یوکرین کیو یہ بھی اکثر ہے تو ایزی سوال لیکن پوچھا جاتا ہے واشنگٹن ڈی سی ہے لیکن وہ اکثر پوچھ لیتے ہیں یونائٹو سٹیٹس آف امریکہ میں ڈی سی کیا ہے تو یہ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا ہے یہ اکثر سوال پوچھ جاتا ہے پی پی سی قلیبہ امپورنٹ سوال ہے اور اس کی کرنسی ڈالر ہے اور یمن سنہ اس میں ریال ہوتا ہے اور ویٹیکن سٹی یہ سب سے چھوٹی سٹی ہے سب سے موسٹ امپورنٹ سوال اس کا یہ پوچھا جاتا ہے یہ ہولی سیٹی تو ہے ہی یہ سب سے چھوٹا شہر ہے دنیا میں یورو چلتا ہے اس میں اور زمبابی ہراری سے زمبابین ڈالر چلتا ہے آگے چلتے ہیں ڈیمز کے اوپر ڈیمز کو پر جو موسٹ امپورنٹ سوال ہے وہ تربیلہ ڈیم ہے سب سے بڑا ڈیم ہے پاکستان کا اور جو کہ انڈس ریور پر ہے کی پی کے میں ہے ریور میں ہے کی پی کے سوابی کے مقام پر ہے منگلہ ڈیم ہے وہ جہلم میں ہے میرپور خاص آزاد میں ٹھیک ہے یہ موسٹ امپورنٹ سوال ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم بات کر لیتے ہیں باقی تو ٹھیک ہے اس میں کالا باگ ڈیم ہے یہ امپورنٹ سوال ہے کہ وہ کہاں پر پلائنڈ ہے ابھی بنا نہیں ہے وہ پلائنڈ ہے انڈس ریور میاں والی پنجاب میں ٹھیک ہے راول ڈیم اسلامباد میں ایک ہی ڈیم ہے جو کہ راول لے کے اچھا بات کر لیتے ہیں ہم یہاں سے امپورنٹ سوالوں کو کچھ دیکھیں گے القصوہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی کا نام تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے تھے موسٹ امپورنٹ سوال ہے جو مدینہ کے میں جو زمین تھی جو مسجد کی زمین تھی وہ دو ان سے خریدی گئی تھی دو یتیم بچوں سے خریدی گئی تھی انہوں نے کہا تھا انہوں کے جو وارث تھے جو ان کو مطلب پال پوس رہے تھے انہوں نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ یوں ہی لے لیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں آپ اس کا مارکیٹ ریٹ لگوا ہے یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زیادہ دیئے تھے اور اس میں امپورنٹ سوال ہے قبلہ کب چینج ہوا قبلہ ڈائریکشن ہے جو کہ دو ہجری میں قبلہ ڈائریکشن چینج ہوا تھا پہلے قبلہ تین تھا بیت المقدس تھا اور چینج ہوا تھا اب قبلہ تین مسجد میں وہ چینج ہوا تھا زہر کی نماز تھی ستائیس گزوہ ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم میں گزوہ وہ ہوتے ہیں جس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوتی ہے جنگ وہ ہوتے جس میں حفظ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت نہیں ہوتی اور قرآن پاک میں بارہ غزوہ موجود ہیں بارہ غزوہ کا ذکر کیا گیا ہے جنگِ بدر میں دو ہجری کو ہوئی تھی اور اس میں تین سو تیرہ مسلمان نے جنگ لڑی تھی یہ جو کے امپورٹن سوال ہیں یہ میں بتا رہا ہوں حضرت عمر فاروق نے پہلی آزان دی تھی حضرت نو علیہ السلام شیخ الانبیاء کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ موسٹ امپورٹن سوال ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے پروفیٹ نے دو ریل پیٹرنل انکل زبیر اور ابو طالب یہ امپورٹن سوال ہے ابو طالب تو ہمیں پتا ہے لیکن زبیر یہ بھی ایک امپورٹن سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے سرئی بنو حاشم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاندان تھا یہ مکس مت کیجئے گا منو حاشم خاندان ہے اور قریش قبیلہ ہے باقی فردر میں آپ لوگوں کو اس کی ویڈیوز بناتا رہوں گا آپ سب میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو نیکسٹ جو میں جو اس کے پارٹ بناوں گا وہ آپ لوگوں کو ملتے رہیں اور آپ لوگوں کی اچھی پرپریشن ہو جائے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کے یہ صرف ویڈیوز دیکھنی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہترین پرپریشن ہو جائے گے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے آمین